نحمدہ و نسلی و نسلی مولا رسول ہیل کریم اچھا جی آج جو گزشتہ سے پیشتہ نشیس تھی حدیث سوری جو نشیس نمبر دو تھی چپٹر ٹو کی جس میں ہم آئے ساتھ محترم عبراد شاہی صاحب موجود تھے اس میں ہم نے یہ کال اقوال پڑھ لیے تھے تیزی سے اور ہم نے کہا تھا کہ حوالے نوٹ کی ہیں میں تو آج ان کی سندیں ان کے حوالے آپ کے سامنے لے آتے ہیں یہ عبارت اس طرح سے جس کو کل والی عبارت سے بھی کنٹینیو کر لیتے ہیں تو کل اور پرسوں دونوں کی عبارت میں ربطہ رہے گا اور پھر وہ وہ ان کے حوالے ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں فرماتے ہیں وہ جا اور رب کا فی زلال من الغمامی یعنی فی یوم الفصل والقضائی وما اشبہ هاذا النوم ما ورد فی الاخبار فہذا من جانب الالوہتی لما لما ارادت الوصول الى الکون واما ما ورد من هاذا الفنیان الکون لما اراد لتصال بالالوہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احسی ثناءن علیک وقولہ او استأثرت بھی فی علم غیبک وقولہ ببکنین صدیق العرزو اندر کے لدراک ادراکون تو یہاں پہ انہوں نے لا احسی ثناءن علیک پر عربی زبان کے ہواشی میں انہوں نے حاشیہ دیا ہوا ہے حاشیہ نمبر بارہ تو آخر میں جب ہم کتاب الاسفار کو دیکھتے ہیں اور اس میں عربی جو ہواشی موجود ہیں اس میں عربی ہواشی بھی ہیں اور اردو ہواشی بھی ہیں تو عربی حاشیہ نمبر بارہ جو ہے یہ صفحہ نمبر دو سو ایک ہے اس میں فرما رہے ہیں انظر مثلاً صحیح مسلم اس میں سارے انہوں نے نکل کی یہ پوری حدیث اور کتاب السلات کی حدیث نمبر دو سو بائیس ہے تو کتاب السلات کی حدیث نمبر دو سو بائیس ہم دیکھ لیتے ہیں جی صحیح مسلم یہ فواد عبدالباقی کی ترتیب و ترقیم کے مطابق حدیث نمبر دو سو ساری حدیث نمبر چار سو چیاسی ہے صحیح مسلم کی اور کتاب السلات کی حدیث نمبر البتہ دو سو بائیس ہے تو اسی کتاب السلات کی حدیث نمبر دو سو بائیس کو جب ہم دار السلام کی ترتیب میں دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک ہزار نوے ہے تو ایک ہزار نوے لے لیں آپ سات ہزار پانٹ سو تریسٹ اگر ٹوٹل ہوں تو اس میں ایک ہزار نوے ہیں تین ہزار تیندیس اگر ٹوٹل ہوں تو اس میں حدیث نمبر چار سو چیاسی فور ایٹ سیکس ہے اور ورنہ کتاب السلات کو آپ کسی بھی پبلکیشن میں دیکھیں گے تو اس کی حدیث نمہ 222 آپ کو ملے گی فرماتے ہیں انا بھی حریرتا انا عائشتا قولت فقد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفراش فلتمستو فوقعت یدی علا بطن قدمیہ ووہ فی المسجد وہوما منصوبتان وہو یقول اللہم اعوذ بی رضاک من سختک و بمعافاتک من معقوبتک و اعوذ بکا منک لا احسیس سنان علیک انتا کماس نہیں تعالی نفسک یعنی طویل مطن ہے دعا کا ایک طویل حصہ بس اس کا آخری حصہ جو متعلقہ جو اس کتاب میں ریلیونٹ ہے لا احسی سنان علیک کہ میں نہیں ادا کر سکتا تیری سناغوئی تیری تعریف کا تیری شان کا حق جیسا کہ وہ ہے انتا کماس نہیں تعالی نفسک تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی سناغ کی یعنی جیسا کہ تو نے اپنی شان پہچانی تو تو ہی جانے اور تیری شان تو خود ہی یعنی کہ بیان کر سکتا ہے اسی بات کو ایک طرح سے ملتے لیتے الفاظ میں ایک مرزا غالب کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے انہوں نے ایک نات لکھی تھی کسی دوست کی فرمایش پر تو وہ کہتے ہیں کہ غالب سنائے خواج بیزدوں گزوش تھیں ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کہ غالب حضور علیہ السلام کی سنائے جو ہے نا وہ ورفان آلہ کا ذکرک والے اس اللہ نہیں کی ہے ہم کیا کریں گے ہم تو بہت آجیز ہیں کمزور ہیں ٹھیک ہے بارال اور دوسری جو اس دن بعد رہ گئی تھی یعنی کہ یہ لاعصی سنان علیک ہو گیا اور جو دوسری حدیث تھی نا کہ وہ جس میں یہ دعا تھی کہ اب سر تبھی فی علم غیب کہ جیسا کہ تُو نے اپنے علم غیب میں چھپایا ہے یہ حدیث جو ہے یہ مصند احمد بن حنبل میں موجود ہے اور مصند احمد بن حنبل میں شروع میں مصند المقصرین من السحابہ ہیں یہ میرے پاس دار السلام کا یہ تقریباً اس میں کوئی اٹھائیس ہزار احادیث ہیں مجلت واحد تو اس میں حدیث نمبر تین ہزار پانٹ سو اڑتالیس سے لے کر چار ہزار چار سو سنتالیس تک ناؤ سو حدیثیں ہیں حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی اور اس میں ان ناؤ سو حدیثوں میں پھر یہ میں نے ایک ایک حدیث کو سنتان مطن پورا پڑھا تاکہ میں آپ کے لئے حدیث نکال سکوں تو یہ اس میں حدیث نمبر یہ حدیث حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ اس مصند احمد بن حنبل میں دو جگہ آئی ہے دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے مگر چونکہ مصند احمد بن حنبل اونچی ترین ہے تو وہاں سے ہم لے لیتے ہیں اس کو تو مصند کی ترتیب میں یہ حدیث نمبر ابو سلمة الجوہنی عن قاسم ابن عبد الرحمن عن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسواب احدا قد تو هم ولا حزن فقال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک مادن فی حکمک عدل فی خضاؤک اسألک بکل اسمن هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته في کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وزہاب ہمی اللہ ازہب اللہ ہمہو وحزنہو وابدلہ مکانہو فرحا قال فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نتعلموها قال بلا ینبغی لمن سمعہا ان یتعلمہا انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ومایہ کہ جب کسی کو کوئی غم وحزن پہنچے تو وہ یوں دعا کرے اللہم اینی عبدک ابن عبدک اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں یعنی میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے ابن عمدک اور تیری بندی کا تیری باندی کا یعنی کہ بیٹا ہوں یعنی جو میرا باپ ہے اور میری ماں ہیں وہ بھی تیرے بندے تیرے غلام ہیں ناسیتی بیادک میری پیشانی جو ہے یعنی میری تقدیر جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے مادن فی یا حکمک میرا ماضی تیرے حکم میں ہے تیرے اس میں ہے عدلن فی یا قداؤ میرے معاملے میں عدل کرنا یہ تیری قداؤ تیرے تقدیر میں ہے ٹھیک ہے اس کا فیصلہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے اس کی تقدیر تیرے ہاتھ میں اسئلوک بکل لسمن ہوا لک میں سوال کرتا ہوں تُٹ سے ان تمام اسماع سے ان تمام تعریفوں سے جو تیرے لیے ہیں رواہ ہیں سمیت بھی نفسک وہ تمام نام جو تُو نے اپنے لیے رکھے او علمتہ احدا من خلقک یا وہ تمام نام جو تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ہی بتایا ہوں ان سب سے طرف سے سوال کرتا ہوں او انزلتہو فی کتابک یا وہ تمام نام جو تُو نے اپنی کتاب میں نازل کیے او استأثرت بھی فی علم الغعب اندک یا وہ نام جو تُو نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس پوشیدہ رکھیں اور کسی پر نہیں کھولے کہ ان تمام اسما کے تفیل و صدقے میں انتج علی القرآن ربیع قلوی کہ میرے لیے قرآن کو بنا دے دل کی بہار دل کی کشاد و نور صدری اور سینے کا نور بنا دے و جلا احزنی اور غم کو دور کرنے والا یا غم میں روشنی کرنے والا بنا دے و زہاب احمی اور ڈپریشن کو دکھ کو لے جانے والا یعنی قرآن کو میرے لیے ایسا کر دے یعنی فرمایا کہ جب یہ دعا کرے گا کوئی آدمی تو یعنی کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ دعا کرے اور اس کا ہم اور حزن اس کا غم اور حزن جو ہے وہ دور نہ ہو اور اللہ تعالی اس کے سپیس ٹائم کو اس کے گرد و پیش کو غم کے بجائے حزن کے بجائے فرہا فرہت سے یعنی کہ خوشی سے جوئے انڈ ڈیلائٹمنٹ سے بھر دے گا قول فقیل تو عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ الا نتعلم ہوا میں رسول اللہ اتنی اپنے عالمات آپ نے بتا دی کہ غم اور حزن ظاہرے زب سے زیادہ انسان کو غم اور ٹینشن اور ڈپریشن انزائیٹی اسی کی تکلیف ہوتی تو اگر یہ جاتی ہے اس چھوڑی سی دعا سے کیا ہم آگے لوگوں کو نہ بتائیں یہ دعا نہ تعلیم دیں فقال بھلا ینبغی لمن سمیعہا ایتا علمہ حافظ نے فرمایا کہ جی ضرور ہاں کیوں نہیں جس جس نے سنیے وہ اس کو آگے پہنچا دے لوگوں تک تو یہ دعا جو ہے اکثر ہمیں فضائل قرآن کی کتابوں میں مل جاتی ہے اور یہاں تک کہ ایک مفسر گزرے تھے جن کی تفسیر ہے تدبر القرآن وہ بہت ایک لحاظ سے ایک جہد سے خاص بہت عالی تفسیر ہے لیکن وہ تو زیادہ حدیث کو سنت کے فہم میں بہت زیادہ کلیر نہیں تھے اس معاملے میں کچھ مغالطے تھے ان کو فکری تو انہوں نے بھی جو تدبر القرآن میں حالانکہ وہ نو جلدوں کی تفسیر اس میں صرف انہوں نے چالیس یا بیالیس حدیثیں نکل کی ہیں انہوں نے بھی اس کے شروع میں دیواجے میں یہ حدیث لی ہے دعا کے طور پر اور اس کے مقدمے کے طور پر اچھا اسی حدیث کو میں نے بتایا تھا کہ تین ازا سات سو بارہ کے علاوہ چاردہ تین سو اٹھارہ پر بھی یہ حدیث ہے معمولی سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ پھر یہ پوری دعا ہے کہ مگر یعنی کہ جس نے بھی یہ دعا کی کہ جب اس کو کوئی غم یا ہون حزن پہنچا اور اس نے یہ جو دعا آپ کو بتائی یہ ساری دعا پڑھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ عزیل اللہ عزیل اللہ حموہو عبدالہو مکان حزن ہی فرہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مکان کو یعنی اس جگہ کو اس کے سارے ماحول کو غم کے برے خوشی سے بھر دے گا اور غم اس کا چلا جائے گا تو یہاں پہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں کہ ان کلمات کو آگے لوگوں کو سکھائیں جی ضرور چاہیے کہ تم میسے جس نے یہ دعا سنی ہے وہ آگے ان کو لوگوں کو سکھا دے تو یہ ہم نے دونوں حدیثیں جو شیخ اکبر کی کتاب میں تھیں وہ آپ کے سامنے صحیح مسلم سے مسند احمد بن عمبل سے آپ کے سامنے سندن مطنن پڑھ کے سنا دیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے ہم پر نظر رحمت نظر کرم فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين